دلدار پاکستان کی پوڈکاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب عمران خان کی لکھی ہوئی کتاب میں اور میرا پاکستان اس کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سب سے پہلے یہ بتانا ہوگا کہ یہ کتاب ملش میں لکھی گئی تھی جس کا ترجمہ اردو میں جناب آرون رشید صاحب نے کیا ہے اس لی پوڈکاسٹ میں ہم آپ کو بتا رہے تھے عمران خان کا روحانی سفر تجسس اور میاں بشیر سے جو ان کو قائدنس ملی اس کے بارے میں وہ بات کر رہے تھے اسے دلچسپ بات یہ ہے کہ جو بھی لکھا ہے اور جیسے بھی لکھا ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ بات کرتے ہیں اپنی تقریروں میں جو کہ صاف ایک قسم سے حقیقت ہوتی ہے جیسی ہوتی ہے اور یہ جو بہت نائیت کے طریقے سے لکھا گیا ہے اس کو زیادہ سمجھنے میں مشکل نہیں پیش آتی کیونکہ وہ صرف اپنی ایک روحانیت کا سفر جو ہے بہت سادکی سے بتا رہے ہیں کہ کہاں سے سیکھا کیسے سیکھا اور کیسے ان کو پہلے کسی چیز میں انٹرسٹ نہیں تھا اور اقدم سے متجسس اللہ تعالیٰ نے دل میں پیدا کیا آگے لکھتے ہیں مجھے یہ دعویٰ نہیں کہ میں اسلام کا کوئی عالم ہوں مگر اپنے روحانی سفر سے میں نے جو کچھ سیکھا اس کی بنیاد پر میں مغرب میں اسلام کے حوالے سے پھیلی ولت فہمیوں اور واہموں کی اصلاح کر سکتا ایک عظیم مذہب کو اگر آج برا بھلا کہا جا رہا ہے تو اس کی واحد وجہ اہل مغرب کی عالمی نہیں اس میں بڑا حصہ حقیقی اسلام کے بارے میں خود ہماری جہالت کا بھی ہے متدل اور انقلابی اسلام کے بارے میں ترہ ترہ کی بات ہوتی ہے عجیب و غریب مباحث دراصل اسلام ایک ہی ہے ہر انسانی معاشرے میں متدل شدت پسند کے لیبرل لوگ ہوتے ہیں لیکن دنیا کے تمام بڑے مذہب کا بنیادی بیقام صبر و تحمل اور بردباری ہی ہے اسلام یہی ہے کہ وہ انسان میں موجود مسلمان کو ابھارے فرد اور اجتماعیت میں موجود بھلائیوں کے امکانات میں اضافہ کرے مذہب کو اقتدار کے حریس لوگوں کے آتھوں ایک ساسی اتھیار کے طور پر استعمال نہ ہونا چاہیے جیسے کہ پاکستان دوسرے مسلمان ممالک اور دورِ وسطہ کے یورپ میں ہوتا رہا میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ دہشتگردی کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں یقیناً اسلام کی حقیقی علیمات سے بھی اس کا کوئی واسطہ نہیں ایک بے رحمانہ قتل اور انسانوں کو مذہب دینے کا عمل مذہب سے کیسے منصوب کیا جا سکتا ہے دوسرے مذہب کی طرح اسلام کو بھی شخصی اور سیاسی مفادات کے لیے استعمال کیا گیا اسی طرح سوشلزم اور کیومنزم ایسے نظریات کو بھی جسے میرا ایمان پختہ ہوا تو زندگی کے بارے میں میرا ذاویہ نگاہ مکمل طور پر تبدیل ہو گیا اور میں نے اپنے کردار کی اصلاح کا آغاز کیا جو لوگ اس عقیدے کے تحت جیتے ہیں کہ انہیں دنیا کے عامال کے لیے آخرت میں جواب دے ہونا ہے وہ ان لوگوں سے مختلف زندگی گزارتے ہیں جو صرف اس دنیا کی زندگی پر یقین رکھتے ہیں اگر میں اس داخلی بدیلی سے نہ گزرا ہوتا تو وہی زندگی گزار رہا ہوتا جس میں انسان کا اتماع نظر دنیاوی لذتوں کا حصول ہے میرے پاس ضرورت کی ہر چیز ہے ریکٹ کی کمنٹری اور اخباری مضامین سے میں چند ماہ میں اتنا کما سکتا ہوں کہ سال بھر اتمنان سے زندگی گزاروں میری ذاتی زندگی محدود ہی ہے پاکستان اور برطانیہ میں میرے چند دوست ہیں اور میں نے اپنے سماجی حلقے کو وسیع کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی اس رجحان طبی کے بوائس میرے لیے ان لوگوں کے ساتھ گھلنا مشکل ہوتا ہے جنہیں میں اچھی طرح نہیں جانتا شادی سے پہلے کی زندگی ایک اعتبار سے میرے مزاج سے ہم آہنگ تھی میری کوئی ذمہ داری نہیں تھی اور میں ذاتی حوالے سے حسلے کرتا تھا اس طرح میری زندگی میرے اس فلسفے سے ہم آہنگ تھی کہ زندگی کا مقصد عیش و نشات ہے مجھے بچوں کی کوئی خواہش نہ تھی کیونکہ میں جس طرح کی زندگی گزارنا چاہتا تھا اس میں ان کے لیے کوئی جگہ نہ تھی میرے بہت سے دوست ہیں جنہیں شادی شدہ زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بچوں کے لیے وقت نہ نکال سکے اور پھر تلخیوں کے بعد تلاق تک نو بتا جاتی میرے مستقبل کے منصوبے اس خیال کے گرد گھومتے تھے کہ میں اس زندگی کو اس طرح بھرپور بنا سکتا ہوں موسم سرما کے ایام پاکستان میں خاندان اور دوستوں کے ساتھ پھر تیتر کا شکار کھیلتے ہوئے جون اور جولائی لندن میں کہ یہ وہاں کی سماجی سرگرمیوں کا سورے عروج ہوتا ہے اس کے ساتھ لارڈز ٹیسٹ اور ویمبلڈن کے دست میں پاکستان لارڈ آتا ٹاکرم کی طرف آزم سفر ہونے کے لیے تاہم جیسے جیسے میرا ایمان پختہ ہوتا گیا مجھ میں یہ احساس پیدا ہوا کہ میں جس معاشرے کا حصہ ہوں اس کا بھی مجھ پر حق ہے میں نے جانا کہ زندگی میں عادی اور جسمانی لذتوں سے بلند تر بھی کچھ مقاصد ہوتے ہیں مجھ پر یہ حقیقت بھی واضح ہونے لگی کہ اللہ تعالی کا مجھ پر بے پناہ کرم اور احسان ہے میں اس سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں سوچتا تھا کہ مجھے میسر نہیں تھی اب میرا دھیان ان نعمتوں کی طرف ہوا جو مجھے دی گئی اور اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ مجھے بھی بطور شکر کچھ لٹانا چاہیے کچھ احسار بھی کنا چاہیے میں قرآن مجید کی حدائج سے متاثر ہوا کہ جو ضرورت کا ہے وہ پاس رکھو وہ باقی اللہ کی راہ میں آرج کر دو اس بات کو سمجھنے میں مجھے بہت وقت لگا اسی میں انسانی مسررت اور اتمنان کا راز پشیدہ ہے بہت سے لوگ خواہش اور ضرورت میں فرق نہیں کر پاتے ضروریات محدود ہوتی ہیں اور خواہشات لا محدود میں اپنے ساتھ کھیلنے والے کرٹرز کو دیکھتا تھا ان میں سے بہت سے عام گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے وہ مسلسل پیسہ کمانے کی کوشش میں لگے رہتے اور کھیل چھوڑنے کے بعد بھی ان کی یہ کوشش ختم نہ ہوتی میں نے جانا کہ اس کی بنیاد عدم تحفظ کا احساس ہے ایک کھلاڑی کے پاس محدود وقت ہوتا ہے جس میں وہ زیادہ سے زیادہ رقم کما سکتا ہے یہ لوگ ایک ایسی دوڑ میں شریک ہو جاتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی نہ بھی کما لیا جائے جمع کر لیا جائے منان فقط اس سے کیوں کر حاصل ہوگا پاکستان کے حکمران طبقے کا معاملہ بھی یہی ہے ہمارے کچھ سیاستدان ایسے ہیں جن کے پاس اربون ڈالرز ہیں لیکن ان کی حوص ہے کہ ختم ہونے کو نہیں آ رہی ہسپتال کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم کے دوران مجھ پر منکشف ہوا کہ دنیا میں سب سے ناخوش لوگ وہ ہیں جن کے مقاصد مادی ہیں جن لوگوں نے سب سے زیادہ چندہ دیا وہ روحانی شخصیت رکھتے تھے اور زیادہ آسودہ اور خوش دکھائی دیتے تھے اسی طرح میں نے زندگی میں سب سے زیادہ خوش اور مطمئن ان لوگوں کو دیکھا جو پاکستان کے دہات میں رہتے ہیں ایک مدت سے میرا اس پر یقین ہے کہ دنیا میں امیر ترین لوگ وہی ہیں جنہیں کسی قیمت پر بھی خریدانا جا سکے سندھ اور پنجاب میں بسنے والے بہت سے پاکستانیوں کے عباو اجزاد ہندو تھے قسیم کے بعد جو علاقے پاکستان کہلائے یہ مذہبی اعتبار سے زیادہ متنوع علاقے تھے مسلمان، سکھ، عیسائی اور ہندو جہاں ایک ساتھ رہتے تھے اب ان علاقوں کی 95 سے 97 فیصد آبادی مسلمان ہے سندھ میں اب بھی ہندووں کے کافی اثرات ہیں پاکستانی ہندووں کی اکثریت سندھ میں آباد ہے ہندو مذہب میں کارما کا ایک صور ہے یعنی وہ جو مقدر میں لکھا گیا ہو کر ہی رہے گا سندھ میں ایک کسان کے ساتھ سندھی جاگیردار ایک غلام سے بتر سلوک کرتا ہے اور وہ اسے قبول کر لیتا ہے پاکستان کے بعض حصوں بالخصوص سندھ کے سان طبقے میں آج بھی ہندووں کا فلسفہ جبریت موجود ہے اس تاثر کے برخلاف جو بعض اہل مقرب مسلمانوں کے اس رویے سے اخذ کرتے ہیں جب وہ کسرت کے ساتھ انشاءاللہ کہتے ہیں جبریت مسلمانوں کے عقیدے کا حصہ ہرکز نہیں آپ ماضی کو تو جیسے وہ ہے قبول کرتے ہیں لیکن مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے ایک والا سختی سے اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور قسمت کی کنجی قرد کا کردار ہے انسان کی خودی ترقی کرتے کرتے یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ کوئی فیصلہ صادر کرنے سے پہلے خودہ اپنی مخلوق سے پوچھتا ہے کہ اس کی مرضی کیا ہے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر قدیر سے پہلے خودہ بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے دوسرے لفظوں میں ہم اپنے مقدر کے خود مالک ہیں قبال کے پیش نظر صرف ایک فرد نہیں بلکہ معاشرے کی تبدیلی بھی تھی اس کی بنیاد قرآن مجید کے اس فرمان پر ہے کہ تمہاری حد اللہ تعالی ہے بہت سے لوگوں کی طرح میں اپنی غلطیوں پر کوکوستہ رہتا تھا ریکٹ کی غلطیوں پر میری زیادہ توجہ ہوتی اپنے آپ سے کہتا میں یہ مجھے فلان کام اور طرح سے کرنا چاہیے تھے اپنے ایمان کے سبب میں نے یہ جانا کہ جو ہو گیا ہو گیا اپنی زندگی کے دو عذیتناک موقعوں پر نے اس کو پسمایا ایک مرتبہ اپنی ماں کی موت پر اور دوسری بار طلاق کے بعد قرآن مجید کا کہنا ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ خود ان کی حفاظت کرتا اور ان پر رحم فرماتا ہے بے شک جو ایمان لائے جو یہودی ہوئے جو عیسائی ہوئے جو سابعین ہیں ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور نیک عامال کیے وہ اپنے رب سے عجر پائیں گے انہیں کوئی خوف ہوگا پر نہ وہ غمزدہ ہوں گے ایمان کے سبب مجھ پر سب سے بڑا کرم یہ ہوا کہ میں ہر طرح سے اور ہر طرح کے خوف سے آزاد ہوتا گیا ناکامی کا خوف جان کا خوف ضرور یاد زندگی سے محرومی کا خوف دوسروں کے ہاتھوں بے توقیر ہونے کا خوف قسمت سے مت لڑو کیونکہ قسمت خدا ہے رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ماضی سیکھنے کے لیے ہے اور مستقبل اس لیے کہ آگے کی طرف دیکھا جائے اور خوف زدہ نہ ہوا جائے انسان کا پوری کوشش کرنی چاہیے اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اسے پشید الہی سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے اور اس کے وطابق فیصلے کرنے چاہیے اداکاروں اور موڈرنز کی طرح میرے پیشے کی بھی ضرورت تھی کہ میری جوانی پر قرار رہے اس لیے میں جوانی کے ڈھلنے اور عمر کے بڑھنے پر فکر مند رہنے لگا کرکٹ کے بعد میں کیا کروں گا تاہم میں نے یہ جان لیا کہ زندگی صحت اور موت کا وقت ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے کھیل کے آخری دو سالوں میں بطور خاص تقیدہ نے میری بہت مدد کی اگر آپ ہر وقت کھیل میں لگے نہیں رہتے تو آپ کے لیے پیشاورانا کرکٹ کھیلنا مشکل ہو جاتا ہے اپنے ہسپتال کے لیے فنڈز جمع کرنے کے لیے میں اس وقت صرف انٹرنیشنل کرکٹ کھیل رہا تھا اب مشکل تھا کہ میں اپنی مہارت کو اڑھا سکا میرا دور عروج اب ماضی بن چکا تھا اس کے باوجود کرکٹ کے آخری دو سالوں میں اس طرح مجھے سراہا گیا جو عزت مجھے ملی یہ پہلے کبھی نہ ہوا تھا میں نے اپنے زخم سے نجاد حاصل کی اور انیس سو بانوے کا کپ کھیلا میں ناکامی کے خوف سے آزاد ہو چکا تھا اور مجھے یہ اندیشہ بھی نہیں تھا کہ کہیں کرکٹ سے میری رخصتی یہ توقیری کے ساتھ نہ ہو ماضی میں کبھی ایسا نہ ہوا تھا کہ اس نوعیت کے زخم اور یکسوئی نہ ہونے کے باوجود میں نے آلہ سطح کی کرکٹ کھیلنے کا خطرہ مول لیا ہو قرآن مجھے یہ کہتا ہے جب کوئی اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے یہ جاننے سے کہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے میرے اعتماد میں اضافہ ہوا میں تنقید کے بارے میں بہت حساس تھا لوگوں سے لڑ پڑتا اگر مجھے یہ لگتا کہ وہ میرے ساتھ بتتمیزی کر رہے ہیں اگر کسی صحافی نے میرے بارے میں کوئی منفی بات لکھ دی تو میں اس سے بات کرنا چھوڑ دیتا تھا ایک دو بار تو میں نے ایک اخبار ابھی اس کو تھپڑ بھی جڑ دیا اس نے سرعام میری توہین کی میں نے اپنے شرمیلے پن کو جارہیت سے چھپانا چاہا لیکن پھر ایمان ہی نے مجھے بے توکیر ہونے کے احساس سے رہائی دلائی اس روحانی سفر کو ہم اگلی پاڈکاست میں جاری رکھیں گے ہمارا ایمیل اڈریس ہے ڈلڈارپاکستان ایڈ ہوت میل ڈال کوم انچل نیکس ٹائم تیک کیر گوڈ بلیس اللہ حافظ